آسٹیلیا کے خلاف دوسرے ونڈے میں پاکستان کی بہترین باولنگ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں آسٹیلیا کے خلاف دوسرے ونڈے میچ میں پاکستان کی بہترین باولنگ آپ کو بتائیں کہ ایڈ لیڈ میں کھیلے گئے میچ میں آسٹیلیا کی پوری ٹیم 35 سوورز میں 163 رنز بنا کر پاویلین لوٹ گئی اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں آسٹیلیا کی پوری ٹیم کو 35 سوورز میں پاکستانی باولرز نے 163 رنز پر پاویلین بھیجوا دیا ایک سو چونسٹھ رنز کا حدف دے دیا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں پاک آسٹریلیا دوسرے ونڈے میچ میں پاکستان کی بہترین بالنگ آپ کو بتائیں کہ آسٹریلیا کی پوری ٹیم پینتیس میں اووز میں ایک سو تریسٹھ رنز پر بک ان کو آؤٹ کر دیا آپ کو بتائیں کہ آسٹریلیا نے پاکستان کو جیت کے لیے ایک سو چونسٹھ رنز کا حدف دے دیا ہے پاکستانی بالنگ کے سامنے آسٹریلوی بلے باز ریت کی دیوار ثابت ہوئے ہاریس روف کی تباہ کن باولنگ آپ کو بتائیں کہ پانچ وکٹیں انہوں نے حاصل کی شاہین آفریدی نے تین نصیم شاہر محمد حسنین نے ایک ایک وکٹ اڑائی سٹیو سمیت کے سب سے زیادہ پینتیس رنز میں چارٹ نے انیس رنز بنائے جوش انگلیش اٹھارا اور جیک فریسر تیرہ رنز بنا کر چلتے بنے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں تین ایک روزہ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو جیت کے لیے ایک سو چونسٹھ رنز کا حدف دے دیا ہے ایڈ لیڈ میں کھیلے جا رہے میچ میں پاکستان کے کپتان محمد رزوان نے ٹوز زیتا اور فیلڈنگ کا فیصلہ کیا آسٹریلیا کی طرف سے انہیں کا آغاز جیک فریسر میگرج اور میتھیو شاٹ نے کیا لیکن دو کھلانیوں کو شاہین شاہ آفریدی نے آغاز میں ہی پاویلین واپس لوٹا دیا آپ کو بتائیں کہ جیک فریسر نے تیرہ رنز بنائے اور کیچ آؤٹ ہوئے جبکہ میتھیو شاٹ کو شاہین نے ال بی ڈبلیو آؤٹ کیا آسٹریلیا کے تیسرے آؤٹ ہونے والے کھلاری جوش انگلیش تھے جو اٹھارہ رنز بنا کر ہاریس روف کا شکار ہوئے آپ کو بھی کہ مانس لیوشن کو بھی ہاریس نے ہی پاویلین کی رہا دکھائی محمد حسنین نے آسٹریلیا کی اکیس سیٹ بیٹر بیٹر سٹیل سمیت کو پینتس رنز پر وکٹوں کے پیچھے کیچ آؤٹ کر آیا جبکہ ایرون ہارڈی اور گلین میکسویل کو ہاریس نے شکار بنایا مچل سٹوک کو نصیم شاہ نے بول کیا جبکہ آسٹریلی کپتان پٹ کمز ہاریس روف کے پانچ میں شکار بنے اسی طرح آخری وکٹ شاہین شاہ افریدی کے حصے میں آئے آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے قومی ٹیم کے کپتان محمد رزوان کا کہنا تھا کہ آسٹریلیا کے خلاف پہلا ونڈے کھیلنے والی ٹیم کو ہی برقرار رکھا گیا ہے اور پلینگ الیون میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور ان کا یہ فیصلہ اب تک جو ہے بہترین ثابت ہوا ہے اور آپ کو بتائیں کہ ہمارے باولرز نے قومی ٹیم کے باولرز نے اور اسٹریلیا کی پوری ٹیم کو پینتیس اوورز میں بک کر دیا صرف ایک سو تری سٹھ رنز بنا پائے اور پاکستان کو جیت کے لیے ایک سو چونسٹھ رنز کا حدب دے دیا